السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم وعلى آلیه واصحابه اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو دوستو ہم آج اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا ہم ہمارے فاؤنڈیشن اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن سے ہر مہینے ایک حافظ قرآن کو یا علم دین کو یا امام صاحب کو فاؤنڈیشن کے خرچ پہ عمرے کے لیے روانہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے استاد محترم حافظ زبیر صاحب فاروقی وہ عمرے کا سفر مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں اور ہم آج ان کے تاثرات لینے والے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا سفر سے متعلق جو ہے ان کے کیا تاثرات ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دیکھو اس کام کی شروعات ہم نے اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے فاؤنڈیشن سے اللہ کے فضل و کرم سے چالیس کے قریب ایسے بزرگ علامہ جنہوں نے مساجد میں مداریس میں تیس سال پہتیس چالیس سال تک خدمات انجام دیئے اب اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں ان کو دو ہزار روپیہ مہینہ جو ہے پابندی سے وظیفہ پہنچتا ہے ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ پینشن یوجنا شروع کیے تھے اس کے بعد پھر ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی جب ہم نے تیس ہزار روپیہ کے عمرے کا کنسپٹ پیش کیے کہ بھئی تیس ہزار روپیہ میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں خود سے ویزا لو خود سے ٹکٹ لو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد ذہن میں یہ ڈالی کہ بھئی تیس ہزار روپیہ کے عمرے کا جو ہم نے کنسپٹ شروع کیے اس میں ایسا کرتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی جو ہے ایک علم صاحب کو حفظ صاحب کو یا امام صاحب کو ان کے فیملی کے ساتھ میں روانہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہمارے استاد محترم حفظ زبیر صاحب فاروقی کا انتخاب اس لیے کیا حفظ صاحب کو ہم بچپن سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں جب سے میں ان کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں اس وقت سے میں ان کو تعلیم اور تعلم میں ہی دیکھ رہا ہوں مختلف مداریس کے اندر انہوں نے خدمات انجام دیئے گجرات کے مداریس کے اندر جو ہے اپنے زندگی کا ایک طویل عرصہ انہوں نے گزار دیئے چودہ سال تک جو ہے جامعہ حمیدیہ پانولی گجرات کے اندر حفظ صاحب پڑھاتے رہے اور اس مدرسے کی اگر بنیات کہا جائے بنیات کیونکہ وہ مدرسے کی جب بنیات پڑی تھی وہ لڑکوں کا مدرسہ تھا اور وہیں پہ حفظ صاحب نے جو ہے اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ہمارے جالنا زیلے سے اس وقت میں تقریباً سو سے دیڑھ سو طلبہ ہر سال پابندی سے رمضان کے فوراں بعد میں شوال کی پانچ دس تاریخ کو یہاں سے گاڑی روانہ ہوتی تھی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آئندہ سال رمضان شروع ہونے سے ایک پانچ دس دن پہلے ہی واپس آتے تھے پورے گیارہ مہینے ہم لوگ جو ہے مدرسے کے اندر گزارتے تھے تو حفظ صاحب نے اس لائن سے جو خدمات انجام دیا اور اس زمانے میں وہ جو طلبہ جن کو حفظ صاحب لے کر جاتے تھے آج وہ طلبہ میں سے بہت سارے طلبہ مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں بہت سارے طلبہ مدرسوں کے نازم ہیں بہت سارے طلبہ مداریس کے محتمیم ہیں بہت سارے طلبہ جو ہے وہ بڑی بڑی مساجد کے اندر آج خدمات انجام دے رہے ہیں مطلب حفظ صاحب کا جو فیض ہے اور اس کے بعد جو چودہ سال تک آپ نے بعد میں وہ مدرسہ لڑکوں سے لڑکیوں میں تبدیل ہوا اس کے بعد بھی حفظ صاحب جو خدمات انجام دیتے رہے میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی جو لڑکیاں حفظ صاحب کے پاس میں پڑی ہے یا جن کو آپ نے پڑھایا ہے آج وہ فیض جو ہے الحمدللہ دنیا بھر کے ملکوں تک پہنچا ہوا ہے تو اللہ کے کرم سے چونکہ ہم وطنیت کے اعتوار سے بھی ایک ہی گاؤں کے ہیں ایک ہی محلے کے بھی ہیں تو ایک آدمی جب ایک آدمی کو بچپن سے جب دیکھتا ہے تو اس کی عظمت اس کی محبت اس کے دل میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ انسان جب آپ انہیں آنکھیں کھلی آپ ان تپسے دیکھ رہے ہیں اب تک یہ انسان صریف دینی خدمات کے اندر لگا ہوا ہے اور آج بھی وہ ایک مسجد کے امام و خطیب ہے زہر کی نماز کے بعد ہم یہ انٹرویو حفظ صاحب کا لے رہے ہیں تو آج کی زہر بھی انہوں نے جو ہے اپنے مسجد کے اندر پڑھائی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ جس آدمی سے اللہ تعالی دین کا کام لے یعنی دین کے کام میں جس میں بھی استقامت ہوگی تو سمجھ لینا ایسا انسان جو ہے اس کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا اس لیے کہ استقامت چاہے آپ کے مدر سے بدلو اس سے فرق نہیں پڑتا مدر سے بدلتے رہیں گے اور مسجدیں بدلتی رہیں گی لیکن مستقل مزاجی سے انہی لائنوں میں رہنا چاہے وہ تعلیم ہو یا تعلم ہو درس ہو تدریس ہو اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں حافظ صاحب کو بچپن سے دیکھتا ہوں ان کی پوری زندگی دوسروں کا میں کیا اچھا کر سکتا ہوں کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے کسی کے پڑائی کا مسئلہ ہے کسی کا کچھ مسئلہ ہے وہ سارے چیزوں میں میں کل بھی ان کو فون کیا تو بھی وہ کسی کی یادت کے لیے یا کسی کی میت میں شرکت کے لیے اورنگاباد گئے ہوئے تھے تو اس طریقے سے جو ہے نا اگر وہ یہی محنت خود کے اوپر کرتے تھے اور میں یہ مثال دیتا ہوں بہت سارے میرے ویڈیوز میں بھی اور میرے شاگردوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ایک استاد محترم ہیں انہوں نے جتنی محنت لوگوں کی دکان سیٹھ کرنے میں لوگوں کے رشتے جمانے میں لوگوں کے کام کرنے میں لوگوں کے بیماریوں کی مزاج پورسی میں لگا دیا اگر خود پہ لگاتے نا تو آج ماشاءاللہ حافظ صاحب کے دو چار شوروم رہتے تھے آج حافظ صاحب کا خود کا عالی شان بنگلا رہتا تھا اللہ نے ان کو کم صلاحیتوں سے نہیں نوازہ ہوا ہے ایسی کوٹ کوٹ کے ان کے اندر دین دنیا دونوں کے لائن کی بھی صلاحیتیں ہیں اگر وہی دوسرے لوگوں کی طرح سے پلوٹنگ کے کاروبار میں لگ جاتے بیلڈنگوں کے کاروبار میں لگ جاتے اور اسی طرح سے پیسہ کمانے کے لیے جو حربیں آج ہمارے زمانے میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لائنوں میں لگتے نا تو میں سمجھتا حافظ صاحب کسی کروڑ پتی سے کم نہیں رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں انہوں نے اپنی زندگی کا سارا حصہ تعلیم و تعلم میں جب لگائے تو وہ ہم جیسے شاگردوں کا فریضہ ہے فرض ہے واجب ہے ہم لوگوں کے اوپر ہم ایسے لوگ جو ایک سوئی سے خدمات میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی دیگر ضروریات کا ہم جو ہے خیال رکھیں اور ان میں سب سے بڑی دینی ضرورت یہی ہوتی ہے ایک امام زندگی بر مسجد کے اندر جو خدمات انجام دیتا ہے وہ بیچارہ خود مسلح پر کھڑے رہ کر امت کو حج اور عمرے کے بارے میں بتاتا ہے لیکن وہ خود محروم رہتا ہے بیت اللہ کی زیارت سے یا حج اور عمرے سے اگر ایک امام حج اور عمرہ کر کے آ جائے تو وہ جتنے بہترین طریقے سے جو ہے بغیر دیکھے کہ کوئی سمجھا سکتا ہو تو ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے حفیظ صاحب جو ہے بیت اللہ حرمائن شریفہ ان کی زیارت سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو ہم جاننا چاہیں گے حفیظ صاحب کے تاثرات کو کہ حفیظ صاحب آپ کا یہ سفر کیسا رہا آپ کو کیسا محسوس ہوا اور باقی لوگوں کو آپ جو ہے اپنے اس سفر کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے اپنے گھر کی حاضری مقدر فرمائی حرمین شریفہ ان کو دیکھنا اللہ تعالی نے نصیب فرمایا ایک ایمان والی کی اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے تمنا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے آئے میں اپنے آپ کو اس معنی میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت بخشی میرے نعم و قدر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا میں نے تو حرمین شریفین میں ہی دعا کی کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر سال اپنے گھر پر اپنے در پر بلاتا رہے وہاں کے اس سفر کی رداد کو وہاں کے لذتوں کو وہاں کے لطفوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ الفاظ کے شکل میں نہیں ڈھالا جا سکتا اس کو الفاظ کے شکل نہیں دی جا سکتی وہ ایک عجیب مسررت کا لمحہ ایک عجیب لطف قیف سرور اس کو بس آدمی بس سونچ سونچ کر ہی جو ہے تو ایک دیوان اور پاگل ہوا جاتا ہے جن لوگوں کا میرے بھی زندگی کا پہلا ہی سفر ہے جن لوگوں کا پہلا سفر ہوتا ہے تو ان کی قیفیت ہی کچھ عجیب ہو جاتی تو خیر اس سفر میں اللہ تعالی نے بہت مجھے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا حرمین شریفین میں تو ہم وہاں تو ایسا جی لگ جاتا ہے کہ بس کیا کہیں اس کو بہرحال یہ سفر مختصر یہ ہے کہ بہت پر لطف رہا میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ سعادت میری قسمت میں لکھی ہے اور ہمارے شاگرد رشید جناب مفتی اکبر حاشمی صاحب حفظہ اللہ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ان کو مزید طریقیات سے نمازے دنیا اور آخرت میں سرخوروی عطا فرمائے یہ وہ ذریعہ بنے ہیں انہوں نے مجھے جب فون کیا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہے تو میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ تو نہیں بنا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پاسپورٹ بنوالیجی پھر میں نے اوزلت تمام پاسپورٹ کی کارروائی کیا اور وہ بہت جلدی بس آٹھ ہی دن میں آٹھ دس دن میں میرے پاس میں پاسپورٹ آ گیا پھر حفظ صاحب نے خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو بھیجواتا ہوں تو میرے پاس میں تو انگار کے تو کوئی بنجائش ہو ہی نہیں سکتی میرا دل تو بڑھلیوں اچھلنے لگا خوشی کے مارے کے میں اپنے دوست احباب سے اس بات کو بولنے لگا کہ میں ہرمن شریفین کی زہرت کے لیے انقریب جانے والا ہوں کیونکہ ایسی خوشی ہوتی کہ آدمی اس کو سمحال کر نہیں رکھ سکتا دوسروں کو بولے بغیر اس کو چین نہیں آتا تو میں اپنے مجلسوں میں کہا کرتا تھا کہ میں جانے والا ہوں اور پھر رمضان کا مہنہ گزرا اور بقرید کے بعد تو اللہ تعالی نے وہ پرمسرت سما بھی دکھلا دیا کہ ہم ہرمن شریفین پہنچ گئے ہیں بہرحال مفتی صاحب نے جو ترتیب ہم ان کے ویڈیو دیکھتے رہے ایک دو مجلسوں میں بھی شرکت کی اگرچہ کہ آخر تک نہیں رہ سکے مجلس دیر تک چلتی تھی ہماری نماز کا وقت ہو جاتا تھا ہم اٹھ کر چلے آتے تھے تو وہ جو ترتیب مفتی صاحب نے بتلائی ہے پہلے پہلے ہم کو لوگ بولتے تھے کہ بہت ایسا کیسا ممکن ہے اتنے کم خرچ میں خیر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے تو لگا کہ واقعی یہ تو ہے جو جو باتیں انہوں نے بتلائی تھی اس وقت لگتا تھا کہ اتنا لمبا سفر اجنبی مقام زبان سے نواقفیت کیسا ہوگا لیکن اتنی ساری سہولتیں اللہ تعالی نے وہاں رکھی ہے کہ وہاں جا کر آدمی اتنا اپنے آپ کو اتنا مطمئن پاتا ہے ہر لحاظ سے کسی طرح کا دل میں خوف کوئی خطرہ کوئی اجنبیت سب ختم ہو جاتی ہے بس وہاں پر آدمی اپنے آپ کو حاضر بلد الامین ہے وہ اپنے آپ کو آدمی امن میں محسوس کرتا ہے کہ ہر جگہ امن ہی امن سکون ہی سکون اتمنان ہی اتمنان تو بہرحال ہم وہاں سے اللہ تعالی نے ہم تقریباً وہاں پندرہ دن کا سفر تھا لیکن ہم دس دن مکہ المکرمہ میں رہے تین دن مدینہ المنورہ میں رہے ہم مدینہ المنورہ میں تو بہت قریب تھے ہم ایک جہاں ہماری قیامگاہ تھی وہاں سے ایک پانچ منٹ کا پیدل راستہ تھا بلکہ آزان کے بعد ہم نکلتے تھے تو جماعت میں ہم مسجد نبی میں پہنچ جاتے تھے حرم مکہی میں ہم تھوڑے دور تھے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر لیکن وہاں سے آمد و رفت کے لیے بہت ساری گاڑیاں تھوڑی تھوڑی دیر کو مل جاتی تھی کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا وہاں بھی بہت آفیت اور سہولت سے رہا الحمدللہ اور جیسے جیسے باتیں حافظہ نے بتلائی تھی وہاں کی سہولت والی کھانے والی پھر وہاں کی ٹراویل آنے جانے کے لیے گاڑیوں کا تو بہت اچھا نظمہ ہے وہاں پر ایسی کوئی پریشانی تو پیش آتی ہی نہیں ہے ہم تو کھانے کے لیے بھی ہوتل پر نہیں جاتے تھے حرم میں ہی رہتے تھے کیونکہ ہم کو معلوم تھا کہ وہ کھانے کے لیے جائیں گے تو اس میں ایک گھنٹہ وغیرہ گھنٹہ اور گھنٹے سے اوپر بھی کبھی کبھی لگ جاتا ہے تو حرم میں بھی حرم ہی میں حرم شریف میں اللہ تعالیٰ اتنا کھلا دیتے ہیں کہ اور وہاں کے ہوتلیں بھی اتنی کم قیمت پر کھانا مہیا فرم کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ ایک پانچ ریال چھے ریال میں اتنا کھانا مل جاتا ہے کہ اس میں دو دو لوگ وہ پاگستانی ہوتل اپنے کارڈ لے لے کر وہاں باٹھتے تھے تقسیم کرتے تھے کہ یہ ہماری ہوتل یہاں ہے ہم پانچ ریال میں چھے ریال میں کھانا دیتے ہیں جس میں دو لوگ کھان لیتے ہیں پیٹ بھر کر تو ہم تو وہ لے گئے یہ تو کتنی اچھی بات ہے تو وہاں پر ہم کھانے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے صرف جتنے لوگ تھے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتے ٹراویلنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں مسجد آئیشہ کے لیے ہم ایک دو مرتبت دس دس ریال دے کر گئے بعدیں معلوم ہیں کہ گاڑیاں بھی فری میں ہیں یہاں سے مسجد آئیشہ کے لیے تھوڑا پیدل چل کر جانا پڑتا ہے تو وہ بس میں ہم بھی گئے حکومت کے طرف سے جو بسے ہیں وہ بس میں ہم بھی گئے اور اسی بس سے ہم آئے بھی تو الحمدللہ وہاں جا کر اتمنان ہوا وہاں جا کر ساری باتیں سمجھ میں آئی مفتی صاحب نے جو ترتیب بتائی ہے فیملی کے ساتھ جانے کی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر چار پانچ ساتھ لوگ جاتے ہیں ایک فیملی کے اور اتنے ہی جانا چاہیے بہت بڑا مجمع ساتھ میں لے کر جانے والوں وہ تو ٹور والوں کو ہی زیب دیتا ہے ٹور والے ہی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اور ٹور والے ہی اس کو سمحال سکتے ہیں باقی ایک گھر کے فیملی کے اگر پانچ ساتھ میمبر جاتے ہیں تو وہ ہوتل کا کمرہ ابھی کوئی شادہ ہوتا ہے اور ایک ہوتل کے کمرے میں چھے لوگوں کے بیٹ رہتے ہیں وہاں پر تو ہم خیال لوگ بھی رہتے ہیں اپنے گھر کے لوگ بھی رہتے ہیں تو کوئی پروپلم میں نہیں ہوتا ورنہ وہ کیا ہوتا ہے کہ چابی دیتے ہیں وہ ایک کے پاس چابی وہ دوسرے آتے ہیں روم پر تو لگر دیکھتے ہیں کہ خفر لگے وہا ہے چابی کس کے پاس فلاں کے پاس چابی ہے اب اس کا اندذر کرو بہرحال جائیں تو بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور ہم کو تو وہاں جا کر بہت خلق ہوا کہ ہم کو بہت کم دن ملے سہراب تو آدمی ہوتا نہیں ہے پیاس باقی رہتی ہے ہم نے بہت کوشش کی بہت سارے لوگوں کو ہمارے ملنے والوں کو جاننے والوں کو فون لگائے گی بھی ہم ہم ہمارا ایک ہفتہ بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ ٹکیٹ کو ہم کینسل نہیں کرتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہا کہ نہیں وہ ریفنیبل نہیں رہتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اس کے پیسے بھی پھر ہم نے جوڑے تو کچھ پیسے زیادے ہو رہے تھے ہم نے کہا انشاءاللہ جتنے دن ملے ہیں اتنے ہی گزارتے ہیں دوسرا سفر انشاءاللہ انقریب کرتے ہیں حرم شریف میں ہی اللہ کے گھر میں ہی ہم نے نیت کر لیے کہ ہم جلدی ہی انشاءاللہ امید تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں عظم ارادہ کیے ہیں اللہ کے بھروسے پر کے رمضان میں انشاءاللہ ہم گزاریں گے وہاں پر رمضان کا منظر وہاں دیکھیں گے رمضان کی عبادتیں ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک لاکھ روزوں کا سواب عطا فرما رہے ہیں تو بڑی خواہش تھی کہ حرم شریف کے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف خوب پڑھیں گے لیکن وقت بہت کم ملتا ہے اب وہ سہراب طبیعت ہوتی نہیں سہراب نہیں ہوتی اب سونچا ہے کہ انشاءاللہ تین مہینے کا ویزا ملتا ہے اور تین مہینے تک ہم وہاں رہ سکتے ہیں اور کوئی بہت بڑا لاکھوں کا بھی خرچ نہیں ہے بہت معمولی خرچ میں تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ بنوالیں اگر عظم اور ارادہ مضبوط ہے تو پاسپورٹ بنوالیں اور جو ترتیب مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیجئے آپ اس میں ترتیب ساری تفصیل کے ساتھ میں ہیں اور بہت آسان سہل زبان میں ہیں جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور اسی ترتیب سے اپنا سفر مکمل کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھی ترتیب لگی مجھے اب میرا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے ہمارے ہمارے حافظ فاروق صاحب ہے جو کارلی مسجد میں ہمارے پاس میں بہت زمانے سے تراوی سناتے ہیں میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھا کہ آپ نے ایک دو تین سفر کر چکے ہیں حج کے علاوہ آپ کو اچھا خاصا تجربہ بھی ہے چلو رمضان میں جاتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بناتے ہیں پہلے پندرہ دن کا رمضان سے کچھ پہلے چلے جائیں گے اس کے بعد رمضان کے پندرہ دن وہ ملیں گے اپنے کو تو اس طرح ہم نے عظم ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو ہمارے عظموں کو پورا فرمائے اپنے قدرت کاملے سے اپنے عمر کن سے راستی کے رکاوٹوں کو اللہ در فرمائے غیب سے اسباب مہیا فرمائے میری بھی یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ بھی جو ہیں اس ترتیب سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ میں آئے گا اور پھر وہ اپنے جاننے والوں کو بتلائیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بڑی دنوں سے اپنے دلوں میں تو ان کے لئے یہ بہت اچھی شکل ہے کہ وہ بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہیں گے اس سعادت سے بہرمند ہوں گے اس سعادت سے مستفید ہوں گے ان کے لئے بہت اچھی شکل ہے یہ اور اس کے لئے جو رہنمائی رہبری چاہیے وہ تو مفتی صاحب کے بے شمار ویڈیوز اس تعلق سے ہیں اور ساری جو دلوں میں آتی ہے کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ سب کے سوالات کے سوالات کے سارے جوابات مل جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس تحتیب سے جا کر آئے ہیں اور بھی جو لوگ جاتے ہیں تو جو لوگ جا کر آ چکے ہیں ان سے رابطہ کر کے بہت سارے ان سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جن کے ایک ایک دو دو عمرے ہو گئے ہیں یا وہ حج پر جا کر آئے ہیں تو ان سے بھی کچھ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اپنے سب کی اپنے اپنے الگ الگ تجربے ہوتے ہیں ہر ایک کے تجربے سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اور کچھ آپ چھائی لیجی حافظ صاحب جی اچھا اس میں ابھی میں کچھ باتیں بولنا چاہوں گا جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ اپنے فیملی کے ممبرز کے ساتھ دیکھو ہم نے جو تیس ہزار میں عمرے کا کنسپٹ پیش کیے تھے نا وہ اسی لیے پیش کیے تھے کہ آپ کو کسی آپ کو اپنا اکیلا جا سکو اپنی فیملی کے ساتھ تو اس میں فائدہ یہی ہے بھی جیسے ہمارے حافظ صاحب ان کو تین مہینے کا ویزا ملا تھا اور جو لوگوں کے ساتھ میں یہ گئے تو واپسی کا بھی ٹکٹ جو ہے پندرہ دن کا ہی بن گیا تو پوری تشفی نہیں ہوئی تو ہم اگر خود سے جاتے ہیں نا بھی جیسے ایک ہمارے جو ہے پنویل کے ساتھ ہی ہے مددسر بھائی نام ہے ان کا وہ رمضان سے پہلے گئے اور انہوں نے ہمارے ویڈیوز کو فالو کیے میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں ہمارے سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جاؤ اور اس میں جو ہے نا ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے تیس ہزار میں عمرہ کیسے کرے اس میں تیس سے بتیس ویڈیو ہے اس کو نمبر وار دیکھو میں نے سب کو نمبر دیئے واہ ہوں پہلے نمبر سے لے کے آخری تک آپ کے ہر سوال کا جواب ملیں گا آپ خود سے کیسے جا سکتے ہوں تو انہوں نے وہ ویڈیو دیکھ کے حافظ آپ پنویل کے جو ساتھی ہے رمضان سے پہلے گئے آٹھ دس دن پہلے پورا رمضان کا مہینہ حرم شریف میں رہے اور اس کے پندرہ دن کے بعد میں آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جو خرچ آیا ہے وہ صرف پلین کا اور ویزا کا اس کے علاوہ ایک روپیہ بھی ان کو خرچ نہیں آیا اور جائے پور سے جو ہے شہزاد بھائی گئے تھے اپنے فیملی کے آٹھ لوگوں کے ساتھ ان کا بھی میں نے جو ہے ایک آڈیو ریکارڈنگ چینل پہ ڈالا ہوا ہوں ما شاء اللہ 48000 روپیہ ان کو خرچ لگا 25 دن وہ لوگ مکہ میں رہے 10-15 دن مدینہ میں رہے آرام سے پورا سہرہ بھی سے انہوں نے اپنا وقت وہاں پہ گزارے اور خود سے گئے وہ یہی خود سے جانے میں یہی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے خود والی ترتیب پہ عمل کرنا ہے آپ کو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ترتیب کو جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے اب گروپ بنا رہے ہیں اس کے اندر اب جیسے مثال کے طور پہ جاننے کی ہی اگر آپ مثال لے لو تو 30-40 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ویزا کیسا لینا اور پاسپورٹ اپنا جو ہے ٹکٹ کیسے بنانا اب وہ کسی ٹور اینڈ ٹراولز والے کو پورا کانٹریکٹ دے دے رہے تو پھر مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ پھر آپ چاہے ٹور اینڈ ٹراولز سے جاؤ پھر آپ جو ہے جو گروپ بنا کے مطلب ترتیب ہوئی بن جاری پھر آپ کی پھر وہ اکیلے جانے والا سسٹم رہ رہی رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ فون لگا رہے ہیں کوئی اس کو فون لگا رہا اس کو فون لگا رہا لوگوں کو لگا رہا بھئے ہم جو ہے 40-50 لوگ مل کے ہی جائیں گے ارے مت جاؤ بھائی 40-50 لوگ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کے آٹھ لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں ہمارے مصطفہ بھائی ہیدر آباد والے اپنے بیوی کے ساتھ میں دو ہی لوگ جا سکتے ہیں پرلی والے جو ہے ہمارے آٹھ ساتھی وہ جا کے آ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ کو اپنے دل سے یہ نکالنا ہے کہ ہم سب ساتھ میں ہی جائیں گے تو جا سکتے آپ کو اس طرح سے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کنسپٹ ہے اکیلے جانے کا ہمارا کنسپٹ ہے فیملی کے ساتھ جانے کا ہمارا کنسپٹ ہے آپ اپنے فیملی کے لوگوں کو جیسے مثال کے طور پر ساس سسور ہو گئے میاں بیوی ہو گئے یا ان کے والدین ہو گئے یہ چھے لوگ ہو جاتے ایسے ہی فیملی کے اندر دو تین ساڑو ہو گئے اور سب جو ہے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ میں ہو گئے تو وہ چھے آٹھ ممبر ہو جاتے وہاں پہ آپ چھے سے آٹھ لوگ اگر رہیں گے نا فیملی کے اس میں آسانی یہ ہے جیسے ابھی حافظ صاحب نے بتائے کہ چھے لوگوں کا ایک کمرہ ملتا ہے آپ کو اب چھے لوگوں کا ایک کمرہ اگر آپ کو پچاس ریال میں بھی ملانا تو آپ کا دس ریال سے کم وہ ہو رہا ہے ساٹھ ریال میں بھی ملا تو بھی آپ کو دس ریال ایک آدمی کا پڑ رہا ہے بہت سستا ہے وہاں ابھی یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی جو حافظ صاحب نے بتائے کہ حرم کے اطراف میں وہ پاکستانی ہوتل والے اپنے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے رہتے میں ہمارے یہاں پہ جاؤ آپ دو ریال میں چار ریال میں پانچ ریال میں پیڑ بھر کے کھانا مل رہا ہے یعنی دو لوگوں نے اگر چار پانچ ریال والی میں کھا لیا تو دو ریال پڑ رہے آپ کو ایک آدمی کو اس کے علاوہ جو باتنے والے ہیں بے شمار ہیں وہاں پہ باتنے والوں کے بھی جگہ جگہ پہ جو ہے نا اس طرح سے وہ لوگ بھی رہتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے سنگل فیملی کے ساتھ میں گئے تو اس کا ٹینشن اور مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے درخواست ہے ہم نے جو ترتیب شروع کی ہے اپنے فیملی کے ساتھ خود ویزا لے کر خود ٹکٹ بنا کے جانے کی اسی ترتیب کو فالو کرو اس ترتیب کو بگاڑو مت ورنہ پھر آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے نقصان ہوں گے اگر آپ بولیں گے ہم آج چار پانچ فیملی ساتھ میں مل کر جائیں گے یا ہم گروب بنا کر جائیں گے نا وہاں پہ تو ترتیب فیل ہونے والی ہے آپ کی ویسا جاؤ ہی مطمئن میرا ارادہ یہی تھا ابھی آج کے اورگابر ٹائمز میں میں نے پڑھا آج کا اورگابر کیا آج آج 19 آگست 19 آگست 2023 آج کے اورگابر ٹائمز میں میں نے پڑھا آپ بھی پڑھ لیجی اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ تور آپریٹر جو ہے ان کا لائسنس ہوتا ہے اور وہ قانونی اعتبار سے لے جاتے ہیں ٹور کو بڑے اس میں پیچیدگیاں ہیں عام آدم اگر ٹور کی شکر میں لے کر جا رہا ہے تو وہ غیر قانونی بھی ہے آج کے اورگابر ٹائمز میں آپ نے پڑھ لینا اس بات کو تو اس میں ایک چیز اور آئیٹ کروں گا میں جیسے ابھی حافظ صاحب نے بتائے تو اس میں جو ہے نا پرابلمز یہ سارے آپ کے لیے کریٹ ہوتے ہیں تو ترتیب بناواں بہت آسان ہیں آپ اپنے دل سے ڈر اور خوف نکالو اچھا آخری میں یہ بول دوں ہمارا ارادہ حافظ صاحب کو بھی ان کی اہلیہ کے ساتھ یعنی دو ہی لوگوں کو بھیجنے کا تھا مگر جب ہم کو پتا چلا کہ بھائی کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ جوڑ دی ہم نے بولے چلو حافظ صاحب اور ان کے اہلیہ کو جو ہے تھوڑی سہولت ہو جائیں گی لیکن اس میں ہمارے خرچے بڑھ گئے اس میں ہمارا بجٹ بڑھ گیا مگر ہم نے اس کی پروہ نہیں کیے کیونکہ وہ ذمہ داری تو ہم نے لیے تھے تو بس آخری میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا خود سے جانے کا پروگرام بناو نئی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہوں گی ہمارے پلی لسٹ میں جاؤ تیس ہزار میں عمرہ وہ پلی لسٹ کیے پورے ویڈیو دیکھو تیس ویڈیوز دیکھو ٹائم نکالو اس کے لیے کوئی چیز حاصل کرنا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے ٹائم نکالو دھیان سے توجہ سے سارے ویڈیوز دیکھو بلکل آپ کو اتنا آسان اچھا ایک چیز اور بتا نہ بھول گیا محافظ صاحب اورنگاباد کا اپنا ایک دعوت کا ساتھی ہے بشارہ اپنا دعوت و تبلیغ کا ساتھی ہے ابھی دیکھو میں ان کا بھی نام بھول گیا عبدالجبار یا عبدالغفار ایسا کچھ وہ ساتھی کا نام ہے وہ ساتھی نے صرف ہمارے ویڈیوز دیکھ کر وہ جو لسٹ ہے ہماری اس میں ہمارا ایک آٹھ نمبر کا ویڈیو ہے کہ آپ جو ہے حج عمرے کے لیے جا کے وہاں فری میں بھی جائیے اور خود پیسہ کمائیے وہ ویڈیوز کو اس نے فالو کیا وہ کیا ترتیب ہے خدمت کے لیے جانے کی اس نے ہم کو کبھی فون نہیں کیا حالانکہ وہ بندہ جو ہے میرے دو براؤڈکاسٹ میں ہے جو اصلاح معاشرہ کا سبق جاتا اس میں بھی ہے اور جو شیئر مارکٹ کا ہمارا براؤڈکاسٹ ہے اس میں بھی ہے کبھی اس نے مجھے میسیج نہیں کیا صرف ویڈیو کو بار بار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بندے نے سعودی کانسلیٹ میں وہ بندے نے جتنی ویب سائٹ میں نے اس میں بتایا ہوں سب پہ اپلائی کیا اور ان میں سے ایک نے جو ہے ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیے وہ گئے پھر دلی بلائے دلی گئے بمبئی بلائے بمبئی گئے گئے ان کا ہیل چیک اپ کیے اور رمضان سے پہلے ان کو بھیج دیئے تھے تقریبا رجب اور شابان میں اور ما شاء اللہ اب بھی ان کی واپسی ہوئی ہے مجھے میرے خیال سے آٹھ دس دن پہلے انہوں نے جو ہے پلین سے اترتے وقت کا ایک فوٹو بھیجے تھے کہ الحمدللہ میری واپسی ہو گئی ہے چھے مہینے وہاں رہے چھے مہینے خدمت بھی کیے حج عمرے بھی ہو گئے بے شمار ان کے عمرے بھی ہو گئے وہاں پہ حج بھی ہو گیا حج کے سفر میں وہاں پہ رہے اور پھر جو ان کو معاوضہ ملا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ان کا فائدہ ہو گیا صرف ویڈیو دیکھ دیکھ کر تو ہم کو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہم نے آپ کے لئے اتنا آسان کر کے اس پہ بتا دیا ہوا ہے اب آخری میں یہ اعلان ہے ہم نے ہمارے حافظ صاحب سے یہ سلسلے کو شروع کی ہمارے استاد محترم سے اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے یہ سوچا ہوں کہ پہلے پورے آسا تیزہ کی ہی لسٹ بنانا ہے اور ایک کے بعد ایک اب دوسرے استاد سے کانٹیکٹ کرنا ہے پھر دیکھنا ہے ان کا پاسپورٹ وغیرہ ہی یا نہیں وہ کاروائی پوری کر کے اب ان کو بھیجنا ہے اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور اس سلسلے میں جتنے بھی لوگوں نے جس قسم کا بھی تعاون ہمارا کیا ہے حافظ صاحب کے عمرے میں جانے کے سفر میں جو لوگ بھی حصے دار بنے ہیں حافظ صاحب نے تو ان کے لئے حرمین میں دعائیں کیے ہی کیے ہیں ان کو مکت المکرمہ میں دعائیں ملی ان کو کعبت اللہ کے سامنے دعائیں ملی ان کو بیت اللہ کے سامنے دعائیں ملی ان کو مزدید نباوی میں دعائیں ملی اور یہاں پہ بھی ہم جو ہے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے وہ بندے جو علامہ کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی دنیا آخرت کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے تیسرا اعلان یہ ہے آخری میں تیسرا اور ایک اعلان جو مجھے ایک دم آخر میں جو ہے ابھی ذہن میں آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہی چیز جو ہم نے اپنے استاد کے لئے کیے اگر باقی اور شاگرد بھی اس طرح سے سوچے حالانکہ مجھے یہ ویڈیو نہیں بنانا تھا میں نے سوچا تھا خاموشی میں حافظ صاحب کو بھیج دیں گے وہ خاموشی میں آ جائیں گے مگر مقصد اس ویڈیو بنانے کا اور اعلان کرنے کا یہ ہے تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ملے آج ہمارے مداریس میں پڑے ہوئے بہت سارے طلابہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں کوئی ایڈوکیڈ بنے ہوئے ہیں بہت سے بلڈر بن کے کروڑو پتی بن گئے ہوئے ہیں سب لوگوں نے اگر اپنے اساتیزہ کے بارے میں ایسا سوچے نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے علامہ کو غربت کی افلاس کی فاقہ کشی کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے خود ایسے شیخ الحدیثوں کی عیادت کیا ہوں حافظ صاحب جنہوں نے پچاس پچاس سال تک بخاری شریف پڑھائے اور آخیر وقت میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا جب وہ مداریس میں پڑھانے کے قابل نہیں رہے اور مدارسے والوں نے یہ پینشن یودنا اسی لئے شروع کیا پرنے ایسی مکھیاں بھن بھنا رہی ہے کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہے ان کے گھر کے اوپر ان کے پاس دوا گولی کو تک پیسے نہیں ہے اور وہ ٹائم پہ ہم خود غریب اور مفلیس تھے ہمارے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے ہم نے سوائے آہیں بھرنے کے اور آنسو بھانے کے اور ان کے لئے کچھ نہیں کر سکے مراج مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو یہ کام جو ہے شاگردوں کا بھی ہے شاگردوں کے علاوہ ان مسجد والوں کا بھی ہے جن مساجد میں ہمارے ایمہ جو ہے امامتیں کرتے ہیں آپ ان کے خدمات کا اعتراف کیجئے ان کے خلاف سازی شہمت کیجئے ان کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنے کی اور ان کو امامتوں سے ہٹانے کی یہ گندی سازی شہمت کیجئے بلکہ یہ سوچئے ایک امام نے آپ کے مسجد کو اتنے سال دیئے آپ اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ ان کو گھر کیسے بنا کر دے سکتے ہیں آپ ان کو گاڑی کیسے لے کر دے سکتے ہیں آپ ان کو عمرے کے لئے کیسے روانہ کر سکتے ہیں یہ مسجد والوں کا بھی کام ہیں کیونکہ وہی امام اگر اپنی وہی صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگائے اپنے آپ کو بنانے میں لگائے اس کو کروڑ پتی بننے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی حفظ صاحب کی ہی مثال دیا ہوں اللہ نے ان کو بھی بھرپور صلاحیتوں سے نوازا لیکن ایک امام اور ایک معلم اور ایک استاد جو اپنی زندگی قربان کرتا ہے امت کے لئے امت کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اماموں کو بھی اس طریقے سے ہم عمرے کے لئے روانہ کرے اور ان کی اس طرح کی ضروریات کو جو ہے ہم پورا کرنے کی فکر کرے کوشش کرے کیونکہ وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے جو ہے رہبر ہیں رہنما ہیں اور محسن ہیں ان کا احسان ہے ہمارے اوپر اگر ایمہ یہ احسان چھوڑ دیں گے نا ہمارے ملکوں کا وہی حال ہوں گا حفظ صاحب جو اسپین کا ہوا جو بوسنیا حرز گووینہ کا ہوا جو یہ سارے رشیہ سے جو آزاد ہوئے ہوئے ممالک ہے بڑی بڑی مسجد ہے اور ان میں آزان دینے والا تک کوئی باقی نہیں رہا وہ اسی وجہ سے اللہ ہم تمام کو جو ہے اپنے اصا تیزہ کی اپنے ائیمہ کی اپنے معلمین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور کچھ بولنا چاہیں گے آخیر میں حفظ صاحب دعائیہ کلیمہ دعائیہ دل میں یہ پیدا ہوا تھا کہ جیسا مفتی اکبر حشمی صاحب ہمارے شاگر درشید انہوں نے جو ترتیب شروع کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر محلے کی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اہل سروت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مال کے نعمت سے نوازا ہے تو اپنے آئیمہ کو اور اہل مدارس بھی اپنے اساتذہ کو اس طرح کی کوئی ترتیب بنائیں ہمارے فیضل علم جالنا اس کے جو محتمیم ہے مفتی احسان انحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کی ترتیب بنائیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو ترتیب سے اس طرح روانہ کریں گے اس کی کوئی ترتیب بنائیں گے اساتذہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ان کے خوشحالی کا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے بڑی خاص توجہز پر دیتے ہیں دلچسپی پر رکھتے ہیں اور ہر ایک کے حال سے باخبر رہتے ہیں تو یہی گزارش تھی کہ اللہ تعالی نے جن کو اہل سروت بنایا ہے مال کے نعمت سے نوازہ ہے وہ اپنے آئیمہ علماء حفاظ مکاتب کے اساتذہ اکرام کیونکہ وہ رات دن مصروف ہے خدمت میں تو ان کو اس طرح کا کوئی ترتیب بننا چاہیے کہ ہر مسجد کا امام مکاتب کے اساتذہ مادارے سے اسلامیہ دینیہ کے اساتذہ اکرام کے لئے بھی اس طرح کی کوئی ترتیب بنیں ترتیب نمبر سے ہی صحیح اس سال یہ جائے گا اس سال وہ جائے گا کبھی نہ کریں نمبر تو آئے گا تو میرے یہی گزارش تھی کہ اس طرح کی کوئی ترتیب ہمارے پاس نے بننا چاہیے بس یہی گزارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس طرح کی ارادے نیتیں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی را چوگنی ترقیہ سے نوازے ہیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ل hardware دونی را چھ فہمیٹ جنو زید数 جنو زید الم sparks جنو زید اس طرح کی شماریٰ موسیقی